کشمیر نیو سروس پریزینٹ ڈریسل ہے وہ ان سے مانگا جائے تو کل ہمارے جو لیڈرز تھے ڈسٹرک پلواما سے ڈسٹرک باراملہ سے ڈسٹرک بڑھگام سے ان تمام جگہوں سے لوگ اکٹھے ہو کے ہم لوگ گورنر صاحب سے ملے اور ہم نے ان سے دو تین باتیں جو ہیں مئی میں ان سے بات کی ہمارا ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ جو مائنائٹی کمیشن ہے نیشنل مائنائٹی کمیشن وہ پچھلے تیس چالیس سالوں سے یہاں سے جمع کشمیر ریاست میں ایکسٹنٹ نہیں کیا گیا ہم تمام جو پہلے الیکٹڈ گورنمنٹ تھی چاہے وہ نیشنل کانفرنس کی تھی یا پی ڈی پی کی تھی یا ایون کانگریس کی تھی ہم ان تمام چیپ منیشن سے ملتے رہے کہ آپ نیشنل کمیشن فرمانائٹی ایکٹ ہے اس کو آپ جمع کشمیر میں لاغو کریے جبکہ یہ ایک سارے ہندوستان میں لاغو ہے تو جمع کشمیر میں اسے کیوں نہیں لاغو کیا جا رہا ہے تو اس وقت ہمیں یہی بہانہ بنا کے یہ ٹالتے رہے کہ یہاں آرٹیکل 370 ہے تو یہ سینٹر لاز ہیں تو اس کو ایکسٹنٹ نہیں کیا جا سکتا یہاں پہ تو ہم نے کہا کہ اس کی علاوہ بہت سے ایسے لاز ہیں ورک مین کمپنسیشن ایکٹ ہے یہاں اور بہت سے ایسے لاز ہیں جو کہ یہاں کشمیر میں لاغو ہیں سینٹر کے لاز جو کی سٹیٹ اسمیل نے بھی پاس کیے یا کئی ایکٹ ایسے آئے جسے کھالی کیابنٹ نے پاس کیا جمع کشمیر کی کیابنٹ نے پاس کیا اور وہ یہاں لاغو ہو گئے پر یہ جو نیشن کمیشن فرمائنائٹی ایکٹ تو تھا اس میں سینٹرل سکیمز ہیں اور وہ ساری سکیمز جو ہیں سینٹرل فنڈڈ ہیں اور وہ سٹیٹ کے ایک چکر کے اوپر اس کا کوئی بھی خرچہ جو ہے یا کوئی بھی ایسا وزن نہیں پڑتا ہے تو اس میں کوئی دکت نہیں ہونی چاہیئے تھے ریاست جمع کشمیر کو لیکن لاسٹ میں مجھے عمر عبداللہ جب چیم نیشن تھے تو انہوں نے کہا بھئی آپ کے اس میں ہٹ جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو کشمیری پندر برادری ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کا بینیفٹ ہمیں بھی ملا جائے تو ہم نے کہا کہ یہ تو نیشن کمیشن کے تحت جو یہ مائنائٹیز ہیں یہ ڈکلیئرڈ ہیں چاہے اس میں پانچ جو مائنائٹیز ہیں پورے دیش بر میں ایک مسلم ہے سکھ ہے کرچن ہے بودھ ہے عیسائی ہیں تو یہ تو ڈکلیئرڈ ہیں تو اس کے بیچ میں کسی اور کو ایڈ نہیں کیا جا سکتا تو آپ چونکہ ہماری اس کشمیری پندر برادری کا سچویشن میں بہت ایکسپلائیٹیشن ہے تو انہوں نے پریشر کریٹ کیا دلی پر تو انہوں نے نہیں ایکسنٹ کرنے دیا اس کے بعد مفتی صاحب جب چیز منسٹر بنے تو انہوں نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو ایکسنٹ کروں گا پر انہوں نے بھی پورا وقت لیا لیکن اس کو ایکسنٹ نہیں کیا تو آج وہی بات ہم گورنر صاحب سے لے کے ملے ہم نے کہا جی آپ تو پہلے 370 کا معاملہ کہہ کے اس کو ٹالتے رہے کبھی اس کو نہیں ایکسنٹ کیا جا سکتا اب آپ کی سنٹر لاس سارے یہاں ایکسنٹ ہو گئے ہیں تو آپ اسے کیوں نہیں ایکسنٹ کرتے ہیں جبکہ آپ کو کوئی ڈیڑھ سال سے زیادہ ہو چکا ہے تو اس کو ایکسنٹ کریے تو انہوں نے یہ مجھے کہہ دیا کہ صاحب ہم یہاں کا ایک اپنا آہ مائنرٹی کمیشن بنائیں گے جی این کے سٹیٹ کا تو میں نے کہا صاحب یہ تو آئی نئی آہ بات ہے کہ صاحب آپ جی این کے سٹیٹ کا اپنا بنائیں گے تو سنٹر کا کیوں نہیں ایکسنٹ کریں گے پھر پچھلے اتنے سالوں سے آپ سنٹر گورنمنٹ بھی کیونکہ میری ہوم منسٹر رائی ناجی سے پانچ پر میٹنگ ہوئی تھی اور انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا میں نے کہا یہ آپ کی اس بات میں ایک ٹکراؤ ہے کہنے اور کرنے میں بہت ٹکراؤ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کرنی رہے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرنی رہے ہیں تو اس لیٰذا یہ ہم ماننے کے لیے پیار نہیں اس کا مطلب آپ اس مائنرٹی کی طرف آپ کا جکاہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ اپنے خیالات کو بگلیے اور اس کو جو ہمارا حق ہے مائنرٹی کا وہ دیجئے تو اس پر انہوں نے تھوڑا سا اپنی بات رکھی پر ہم اس سے مطمئن نہیں ہوئے بارے میں تو ہم نے کہا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں موجود ہوتی ہیں اس میں ایڈیشن ہوتا ہے پر آپ نے پائلمنٹ میں بل لا کے ریاست میں کچھ جوانوں کو لیا پر ایک زواز جو پہلے دو سو سال میں یہاں ہمارے جیئرن کے کانچوشن کے تحت یہاں تو اس کو آپ نے باہر نکال دیا اور پنجابی زبان بولنے والے کھالی سکھ ہی نہیں ہیں پنجابی زبان بولنے والے یہاں کے مسلم یہاں کے ہندو اور ایک زبان جس کا ایک بڑا بیس ہے اور یہ جو ڈوگری اپنی باقی کچھ ایسی زبانیں جو ہیں پہاڑی گوجری یہ ڈائلیکٹ ہیں پنجابی زبان کی اور آپ پنجابی زبان جو ان کی ماں ہیں ان زبانوں کی اس کو آپ باہر نکال دیں گے تو اس پر ہمارا بڑا روش جو ہم نے ان سے بتایا پر انہوں نے ایک بات کہی ہم سے کہ ہم اس کو لاغو کر رہے ہیں ہم نے جمعوں میں چہر جو دے دیئے ہم نے اس کا شکریہ کیا پر اس کے علاوہ ہم بورڈ وغیرہ کو کہا ہے کہ کتابیں پرنٹ کرئیے میں نے کہا صاحب ٹھیک ہے آپ یہ بات سمجھتے ہیں لیکن قانون کے جائرے میں یہ چیز تو نہیں آ رہی ہے کوئی نیا گورنر آئے گا وہ کہے گا جب یہ کانسوشنلی آپ اس کو پراپر ریکوگنیشن دیجئے